بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو والٹن روڈ نالا کنسٹیکشن کا کام دکھانے والا ہوں یہ ویڈیو میں سٹارٹ کروں گا بوائیس کاؤٹ سٹاب سے سٹارٹ کروں گا اور اس کا اختتام ویڈیو کا ہوگا چیل چوک فلائی آور کے پاس اس ویڈیو کا اختتام ہوگا اور اس جد یہاں پہ جو بوائیس کاؤٹ سٹاب سے لے کر آگے چیل چوک تک جتنا بھی فاصلہ بنتا ہے اس میں ایک ایک چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھئے گا تو یہ ناظرین ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بوائیس کاؤٹ کا مقام ہے یہاں پر سائیڈ فیلنگ کا کام ہو چکا ہے جبکہ سیڈی کے پاس جو آنے نیچے یہاں پر یہ کام ابھی ہونے والا ہے تھوڑا سا حصہ ہے وہ پیچھے مکمل ہوگا تو پھر یہاں پر بعد میں آئیں گے باقی یہ سائیڈ فیلنگ دیکھ لیں یہاں پر کام کی پوزیشن بہت ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ سائیڈ فیلنگ کا کام ہو رہا ہے اور باقی جو نئے برساتی نالہ ہے وہ یہاں پر بند رہا ہے باقی سائیڈ فیلنگ کا کام بہت بہتر ہے یہاں پر مٹی اسے اوپر ڈال رہے ہیں اچھا اس کی دوسری جانب آپ دیکھ لیں ریلوے فلیٹس والی سائیڈ وہاں پر بھی پوزیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں کام کی نالے کا کام یہاں پر ہوا ہے جبکہ اس کے اوپر یہ گٹر ہے یہاں پر سٹیل ورک ہوا ہے لیکن گٹر اس کے اوپر ابھی بننے والے ہیں یعنی اس کے سائٹ وال جو ہے گٹر کے وہ بننے والے ہیں یہاں سے آپ کو پوزیشن واضح طور پر دکھا دوں توٹا ریلوے فلیٹس والی سائیڈ کی یہ جو آنا کام کی نویت میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر کام کا اس وقت صورتحال کیا ہے ریلوے فلیٹس والی سائیڈ پر یہاں پر چھت کا کام ہونے والا ہے یہ تقریبا ڈیڑھ سو سے دو سو فٹ کا حصہ ہے یہاں پر کام ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کام کافی زیادہ ہے اس کے اوپر سائیڈ والا بنیں گے اور اس کے اوپر چھت بھی ڈلے گے اور یہاں پر بھی لینٹر جوانس کا چھت ڈلنے والی ہے یہ سب مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں ریلوے فلیٹس کے بالکل اپوزیٹ یہ ریلوے فلیٹس ہے اب میں یہاں سے آگے ہوتا ہوا دوسری سائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر وطین آفیس ہے کہ وہاں پر کیا پوزیشن کام کی یہاں سے اوپر دکھاتا ہوں یہاں پر کافی زیادہ بہتر پوزیشن ہے لیکن یہ جو سٹیل ورک ہے گٹروں کا جو نالے کے اوپر ہے اس کے اوپر کام یہاں پر ہونے والا ہے باقی اس کے علاوہ یہاں سے اگر میں دیکھوں وطین آفیس والی سائیڈ سے یہاں سے لے کر آگے فروغ کلونی تک کام ہنڈرڈ پرسنٹ ہو چکا ہے لیکن وطین آفیس کے پاس یہ جو گٹر ہے یہاں پر اس کے سائیڈ وال کا کام ہونے والا یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو باقی سائیڈ وال یہاں پر مکمل ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو بائیس کاؤٹ کے اندر پائے پڑے ہوئے ہیں سیوریش کے وہ دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد فروغ کلونی کے پاس جو کام ہوا ہے زبردست قسم کا کام ہوا وہ دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پائے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے بہتر انچ کے یہ پائے پہ بیسیکلی یہ پائے پہ یہاں پر کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی اس پائے پہ یہاں پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کھدائی ہونی ہے اور یہاں پر کھدائی ہونے کے بعد پھر اس کو کنیکٹ کیا جائے گا دوسرے نالے کے ساتھ یہ پانی نکالنے کے لیے یہاں سے یہ بوائی سکول کا گراؤنڈ ہے اور بائی پاکستان میں جتنا کام ہو رہا ہے فلائی آور کا وہ سب کچھ جن کے لوگ انجنئر وغیرہ وہ سب کی رہائش یہاں پر رہی ہے بیکن سکول کے بلکل اپوزیٹ یہاں پر بہترین کام یہ ہوا کہ نالا بن چکا ہے سائٹ پر فیلنگ بھی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جو گٹر بنے ہوئے ہیں اس کے سائٹ وال کا کام مکمل ہو چکا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ سامنے آپ کو بیکن سکول نظر آ رہا ہے اس کے اپوزیٹ بلکل ٹھیک ہے یہاں پر نالا ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے سائٹ وال گٹروں کے سارے بن چکے ہیں ٹوٹل آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سارا کام یہاں پر جو ہے فروغ کلونی تک بیکن سکول سے فروغ کلونی تک ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کام مکمل ہو چکا ہے سائٹ وال سب کچھ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ جو فیلنگ ہے جو پران جو نالا بن چکا ہے وہاں پر بھی مٹی انہوں نے ڈال دی اس کی فیلنگ ہو چکی ہے اب آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ورکشاب سٹاب کے پر کہ وہاں پر پوزیشن کیا ہے یہاں پر تو آپ کو میں نے دکھا جائے کہ یہاں پر کام سب سے بہترین کام یہاں پر ہوا ہے اور سب سے زیادہ سپیٹ بھی یہاں پر کام کی دیکھی جا رہی ہے اب میں ورکشاب جا رہا ہوں وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بھی دیکھ لیں یہاں پر ابھی انہوں نے کام کیا کیونکہ سائٹو پر اس کے وہ لگا ہوا ہے یہ فروق علونی کے بالکل اپوزیٹ میں آپ کو یہ سارا کچھ دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ بالکل یہاں پر یہ چھت ڈلنے والی ہے اس کو صرف کور کیا ہے اور اس کے اوپر سٹیل ور کا کام شروع ہوگا آگے یہ ورکشاب والی سٹائر جوانا وہ جگہ آ جاتی یہ سامنے ورکشاب بزار بھی ہے اور یہاں پر جوانا اس کی فیلنگ ہو رہی ہے یہاں پر سٹیل ور مکمل ہو چکا ہے اور ایک شاب سٹاپ کے بالکل اپوزیٹ فیلنگ یہاں پر ہو رہی ہے اس جگہ پر ٹھیک ہو گئی یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا آگے جا کے میں آپ کو اور بھی کام دکھاتا ہوں علنور ٹاؤن کے پاس کے وہاں پر اس وقت کام کی پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک سب کچھ کلیر ہو گیا اب میں جاؤں گا آگے کی جانے لیکن اس کا جو چھت ڈلے گی یہاں پر کتنی اس کی مٹائی ہوگی سے آپ انتازہ کر سکتے ہیں میں نے زون کر دیا تو تقریباً یہ ڈیڑھ فور تک اس کی جوانا کھدائی جوانا وہ جوانا فیلنگ ہوگی چھت کی یہ ہے یہاں پر ورک شاب سٹاپ کے بالکل اپوزیٹ یہاں پر سٹیل ورک ہونے والا گٹروں کا وہ ہو چکا ہے اس کے اوپر فیلنگ ہونی ہے باقی یہ میں نے آپ کو دکھا دی یہاں پر جوانا ابھی انہوں نے سٹیل ورک مکمل کر دیا اب اس کی فیلنگ یہاں پر ہوگی دوسری جانب سے فری ہوگا پھر یہاں پر اس کی فیلنگ سٹارٹ کریں گی اس جگہ کیے بلکم ورک شاب سٹاپ بلکم مین ورک شاب سٹاپ کے ساتھ سامنے اپوزیٹ آپ کو یہ میں سارا کچھ دکھا رہا ہوں یہاں پر فیلنگ کا کام جو نالہ بن چکا ہے یہاں پر مٹی لالہ کر یہاں پر پھینکی جا رہی ہیں دوسری جانب جلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ علنور ٹاؤن کے پاس یہاں پر انہوں نے اوپر کور کر لیا نالے کو اب اس کے اوپر سٹیل ورک ہو جائے گا سامنے پائپ نظر آ رہے ہیں آپ کو بڑے بڑے یہاں پر یہ پائپ بچھائی جائیں گے کنیکشن دینے کے لیے نالے کے اندر ٹھیک ہے یہ علنور ٹاؤن کا ایریا ہے آگے جا کے دکھاتا ہوں یہاں پر جوانا لینٹر ڈلنے والا ہے اب اسٹیل ورک ہوگا پھر لینٹر تو بعد میں ہی ڈلے گا اس کا نا اس کو اوپر سے کور کریں گے پھر اس کے بعد سٹیل ورک شروع ہو جائے گا اور پھر ساتھ اس کا جوانا وہ چت جوانا اس کی بنائیں گے اس کو اوپر سے کور کر دیں آگے جا کے دکھاتا ہوں وہاں سے بھی زونگ کر کے دکھا دوں آپ کو یہ سامنے چیل چوک افلائے ہو رہا ہے آگے جا کے پائپ ڈل رہے ہیں وہ پائپ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ پائپ آخر کس طرف جا رہے ہیں وہ 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 لازمی دیکھئے گا کیونکہ وہ ضروری ہے اچھے یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر صرف فرش ڈلہ ہے باقی اب اس کے اوپر سٹیل ورک ہوگا آپ پھر اس کے اوپر فیلنگ کور کریں گے اس کے اوپر پھر مزید ہو سٹیل ورک کر کے پھر اس کو فیل کر دیں گے یہ ادنور ٹاؤن کے بالکل سامنے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریبا سو فٹ تک کا حصہ ہے یہاں پر کام ہونے والا ہے اور اسے آگے کی جانے پھر میں آپ کو انشاءاللہ پھر دکھاؤں گا نیکس ویڈیو میں لیکن ابھی آپ یہ حصہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کام ہونے والا ہے کافی کام ہے یہاں پر اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پر پائپ جو ڈل رہے ہیں سامنے آپ یہ دیکھ لیں کورا یہاں پر سب کچھ پڑا ہوا اچھا میں ابھی آپ کو پائپ دکھاؤ دوں یہاں پر کھدائی کا کام ہو رہا ہے تو وہ جو پائپ ڈل رہے ہیں یہ پائپ ہے یہ بیسیکلی یہاں پر جوانا یہ کنیکشن دیں گے نالے کو یہاں پر سارا پانی جوانا اس کے اندر آئے گا پھر آگے وہ نالے کے اندر چلا جائے گا یہ پانی یہ بلکل چیل چوک جو فلائیور اس کے بلکل اپوزیٹ ہے یہ ڈرین سسٹم ہے سارا کچھ یہاں پر کیونکہ ابھی جگہ جگہ پر انہیں کھدائی کی ہے اور یہ پائپ جگہ جگہ پر ڈال دیں پھر اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا اس کے بعد روڈ کا جوانا بنایا جائے گا یہاں پر دیکھیں گے ایک بڑا گٹر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ ہے اس کے ساتھ اس کو بیسیکلی ادھر بھی کنیکٹ کرنے اس کے آگے بھی جا کے اس کی کھدائی ہونی ہے پرکشاہ سٹاپ والی سائٹ پہ تو یہ سارا ٹوٹل میں نے آپ کو ویڈیو ایک ایک چیز میں نے آپ کو بوائس کاؤٹ سٹاپ سے لے کر چیل چوک فلائی آور تک ایک ایک چیز میں نے آپ کو ناظرین اس ویڈیو کے اندر دکھا دی ہے اب ہم آپ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اختتام اسی جگہ پر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل ایکوں کو دبا دیں اور آل کے نوٹفیکشن پر بھی کلک کریں تو ہمیں اب دیجئے گا اجازت نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ